بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرف السلام علیکم میرا نام ہے حاشم خان اور میرا مصمون ہے عزیز طرف آج ہمارے پرس اردو کے حوالے سے جو سبق ہے وہ نام کلاس کی کتاب کا پہلا سبق ہے اور اس کا عنوان ہے حجر اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مصندف ہیں مولنہ شبری بنوانی عزیز طرف سبق کا تاروس پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سبق کے مصندف کا تاروس پڑھیں تو اس کے اہم رکعات کو انڈرلائن کردیں جو اہم لائلیں ہوں جو اہم باتیں ہوں ان کو آپ انڈرلائن کردیں اور پھر ان کو ایک صفحے پر تردیج سے لکھیں اس طرح سے آپ کے ذہن میں اس مصندف سے متعلق تمام تر اہم جزیات ذہن نشیم ہو جائیں گی کیونکہ جب انتحان میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز میں یا مختصر سوالوں اور جوابوں کی صورت میں تو تاروس میں سے دی اہم جو جزیات ہوتی ہیں جو نکات ہوتے ہیں ان کو بھی ان میں استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا مصندف کا تاروس بے حد ضرورتی ہے اور اس کے اہم نکات کو ذہن نشیم اپنا بے حد ضروری ہے آئیے عزیز طرف اب سبق کے مصندف کا تاروس پڑتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس سبق ہے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نومانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا یعنی یہ اس کتاب سے کچھ حصہ سیلیکٹ کر کے آپ کی درسی کتاب میں شامل کیا گیا عزیز طرف اس میں انہوں نے حجرت کے دوران پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا عزیز طرف آئیے اب ہم تاروس کا آغاز کرتے ہیں مولانا شبلی نومانی اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں وفات تھے قصبہ بندول زلہ آزم گر بہارت میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر علیگر کالیج میں فارسی کے استاد ہنکرن پھول وہاں انہیں سر سید فالی موسیل مرد اور آرنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا اٹھارہ سو کانگل میں اٹھارہ سو کانگل میں اٹھارہ سو کانگل میں آرنٹ کے ساتھ شبلی نے میرسل شام قسطنطنیا اور دوسرے اسلامی ممالک سفر کی سر سید کی وفات اٹھارہ سو کانگل میں کے بعد علیگر کالیج سے اسدیفہ دینا آزمگرد چلے گئے پھر حیدر آباد دکن کے دائرہ دل معالف کی نظامت کا عوضہ سنبھال اسی دوران میں ان کی کوشش سے لگنوں میں لگبت العلمہ کا قیام عمل میں آیا اخیر عمر اخیر عمر آخری عمر عمر کا آخری حصہ میں آزمگرد انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المسننفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی شائع بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے ان کا شمار اونٹوں کے بڑے نصر نکاروں میں ہوتا ہے شبلی نے اگرچہ متنفے موضوع مثلا تاریخ، تنقید، سوانے، سیرت، تذکرہ، عدب، معاشرک، عقائد، تصفف اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عدبیت کی شان بھی موجود ہے جوش بیان، اجاز و اقتصال، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شیریت ان کے اسلوب بیان کی نمائی خوردیاں ہیں شبلی کی تمام عدبی کاوشوں سے قطع نظر قطع نظر؟ سلف نظر ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے شبلی کی متعدد تصانیف میں اہم تصانیف ہیں شیر العجم، اس کی پانچ جنتیں ہیں الفارو، المامون، سیرت النومان، الغزالی، سوانے مولانا روم سفر نامہ، روم و مصر اور شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز دنبا، جیسا کہ ان کے انداز بیان کا اس پیراگراف میں ذکر کیا گیا تھا ان کا انداز بیان کا کیا ہی دوسروں سے نرادا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل ان کے اسطاع سید سلمان ندبی نے شروع کی تھی لیکن لیکن وہ وفات پا گئے تو اس کا بقیہ حصہ مولانا شیریف نمائی نے پہلی کیا اور کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سید سلمان ندبی کا انداز بیان کیا ہے اور مولانا شبری نمائی کا انداز بیان کیا ہے یعنی دونوں کا انداز بیان ایک ہی جیسے عزیز دنبا یہ تو تھا ہمارے سبق کے مصنف کا تارو اور اس کا پڑھنا بے حضوری ہے عزیز دنبا اس سبق کے تاروز کو پڑھیں اہم نقاط کو اندرلائن کریں دیکھیں میں نے بھی کچھ اہم نقاط کو اندرلائن کیا ہے جیسا کہ تاریخ پیدائش تاریخ وفات غنام پیشا اسلامی ممالک کا سفر اہم تسانیم عزیز دنبا آپ بھی اسی طریقے سے ان کو نوٹ کریں تحرین کریں اور جہنرشن کریں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں تو آپ مجھے ورسائب میں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب ہوں گا وسلام